لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی اللہ و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج جس ہم گناہ کبیرہ کی بات کریں گے وہ ہے جادو کا کرنا اس زمن میں بہت تفصیلات کے ساتھ میں نے جادو کا بیان آپ کے سامنے کیا ہے اور اس پر باقیدہ پوری ایک سیریز بھی ہے جو چل رہی ہے ابھی پچھلے کئی دروس سے مجھے اس کے اوپر کام کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے کئی دنوں سے کیونکہ دوسری جو سیریز ہیں اس میں میں کافی صروف ہو لیکن اس میں کافی دروس ریکارڈ ہو گئے ہیں لیکن کیونکہ گناہ کبیرہ کے زمن میں پھر ہم ان چیزوں کو زیادہ جمع کریں گے جو اس کو گناہ کبیرہ ثابت کرتے ہیں تو جادو کی جو مزمد ہے وہ قرآن کریم میں بھی آئی ہے مثال کے طور پر سورة البقرہ میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الشَّيَاطِنَكْفَرُ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرُ کہ ہاں شیطان کافر ہوئے لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں یعنی کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کا انتقال ہو گیا تو جو شیادین تھے انہوں نے افواہ ملک میں پھیلا دیں کہ سلیمان تو بہت بڑا جادوگر تھا اور ان کے پاس جو علم تھا وہ اب ہم لوگوں کو عام کر رہے ہیں تاکہ آپ کو بھی وہ تسخیر و تصرفات حاصل ہوں جو سلیمان علیہ السلام کو حاصل تھے تو اب اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو جادو سکھانا شروع کیا تو اللہ عز و جل فرمارے ہیں کہ ہاں شیطان کافر ہوئے لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں کہ سلیمان جادو نہیں کرتے تھے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرُ کہ وہ شیطانوں کا کفر تھا اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے تو یہ گویا ایک کفری عامل ہے شیطان مردود انسانوں کو جادو سکھاتے ہیں کہ وہ شرک میں مبتلا ہوں اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کے اوپر رلائے کرنا بھی شرک کی قسم ہے اچھا اسی طرح ایک اور جگہ اللہ عز و جل قرآن میں سورة البقرہ میں ہی فرماتے ہیں وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنَّ حَدٍ حَتَّى يَقُوْنَا اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُر اب یہ حاروت اور معروض جو تھے ان کے متعلق ذکر آتا ہے کہ یہ دو فرشتے تھے جنہیں اللہ تعالی نے مخلوق کی آزمائش کے لئے مقرر فرمایا تھا یہ جو جادو سکھنا چاہے اسے نصیحت کریں کہ بھئی دیکھو اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُر کہ دیکھو ہم اللہ کی طرف سے تمہارے لئے آزمائش ہیں تو تم جو ہے اس آزمائش میں فطرے میں نہ پڑو فَلَا تَكْفُر اور دیکھو تم کفر نہ کرو تو جو ان کی بات نہ مانے وہ اپنے پاؤں چل کر خود جہنم کی طرف چلے اور یہ فرشتے اگر اسے جادو سکھاتے ہیں تو وہ فرما برداری کر رہے ہیں نہ کہ نافرمانی کر رہے ہیں کیونکہ وہ تو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں کہ لوگوں کے امدحان کے لئے تو فَيَتْعَلَّمُونَ مِنْهُمَا تو وہ لوگ جو ہے ان فرشتوں سے وہ چیزیں سیکھتے جس سے عورت مرد یعنی میاں بیوی میں جدائی ڈال جاتے اور وہ اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے کسی کو مگر خدا کے حکم سیکھیں کہ اللہ نے انہوں کو اجازت دی تھی اللہ تعالی نے اس اللہ تعالی چاہے تو کسی چیز میں کوئی اجازت نہیں لیکن جو کہ وہ یہ آزمائش تہ اللہ نے کہا چلو اگر تم واقعی کفر پر چل کر جہنم میں آنا چاہتے ہو تو مرد یہ تمہاری وَيَتْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّوهُمْ وَلَا يَنفِعُوهُمْ اور وہ سیکھتے جو انہیں نقصان دیتا نفع نہ دیتا وَلَا قَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقُ اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سعودہ لیا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں تو آج کے زمانے میں بھی آپ بہت سارے لوگوں کو گمراہ دیکھیں گے جو کم اعتقاد ہیں بد اعتقاد ہیں وہ جادو بھی کرتے ہیں اور ایسے لوگوں سے متاثر ہو کہ لوگ جادو کرواتے بھی ہیں یہ ایک بہت بڑا ہمارے پاس معاشرے میں مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہے اپنی کم علمی اور کم اعتقادی اور چیزوں کو غلط طریقے سے حاصل کرنا جلد حاصل کرنا اس کے لیے یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کام کیا کر رہے ہیں وہ جادو کرواتے ہیں جادو پر بھروسہ کرتے ہیں یہ کفر ہے تو بہت سارے لوگ جو ہے اسے حالانکہ یہ حرام ہے اس کے کفر ہونے کا انہیں تصور نہیں ہے تو اس لیے وہ علم جو ہے وہ سیکھتے بھی ہیں سکھاتے بھی ہیں یہ بالکل گناہ کا عمل ہے کہ لوگ جو ہے اس کے ذریعے فتنہ انگیزیاں کرتے ہیں تو اللہ عز و جل نے اس کے کرنے کے موانع عید فرمائی ہے اور سخت وعید کی ہے کہ یہ شرک ہے اور گمراہ کن ہے اور کفر ہے اور یہ جہنم کی طرف لے کے جانے والا راستہ ہے اچھا جادو کر کی سزا جو ہے وہ قتل ہے کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ کفریہ یا کفر سے مشابہت اختیار کی ہے کہ زمن میں جادو کر کی سزا کے متعلق جو قتل ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر بھی ایک میں تفصیل درست دے چکا ہوں تو یہ بھی ایک رائے ہے کہ اس کی سزا قتل ہے کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ کفریہ کفریہ مشابہت اختیار کی ہے لیکن اس کے اوپر جو اور تفصیلات ہیں وہ پھر میں نے جادو کر کی سزا کے زمن میں ایک پورا درست جادو کی سزا اور جادو کروں میں کیا تھا تو یا جادو کے سیریز میں کیا تھا تو وہ آپ تفصیل کے لئے وہ آپ سن سکتے ہیں اچھا تفصیل نعیمی میں ایک جملہ آتا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اس کی جلد نمبر ایک اور صفحہ پانس سون نیس پہ ہے کہ بعض جادو خود کفر ہے اور بعض میں کفریہ شرطیں ہیں بعض کفر تو نہیں مگر حرام اچھا پھر ایک اردو دائرہ معارف اسلامیہ ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ آج کل اس لفظ کا اطلاق اس علم سہر پر ہوتا ہے جسے سہر طبعی کہتے ہیں فلسفی اسے شعوزہ یا شعبزہ یا اس کو عام دبان میں شعبزہ کہتے ہیں اچھا سات حلاق کرنے والے گناہوں سے بچو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے جو بخاری شریف کی حدیث ہے ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو کا بھی ذکر کیا ہے لہٰذا بندے کو اپنے رب سے ڈرنا چاہیے اور اس چیز میں مجغول نہیں ہونا چاہیے جس میں دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے جادوگر کی سزا اسے تلوار سے مار دینا ہے اس زمن میں امام ترمیزی نے کتاب الحدود میں باب ما جاء فی الساحر کے حساب سے ایک پورا ایک باب قائم کیا ہے درست یہ ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے بلکہ یہ حضرت سیدنا جندب رضی اللہ تعالی انہوں کا قول ہے تو اترمیزی شریف میں آثار بھی ہیں صحابہ کرام کی اقوال بھی موجود ہیں تو حضرت سیدنا بجال بن عبد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے پاس حضرت سیدنا عمر فاروق کا مکتوب ان کی شہادت سے ایک سال قبل آیا جس میں یہ تحریر تھا کہ ہر جادوگر خراج میں اس کو نقل کیا ہے ایک باب انہوں نے قائم کیا ہے اخذ الجزیت من المجوس کے زمن میں انہوں نے یہ قول حضرت سیدنا عمر فاروق کا لکھا ہے اچھا تین شخص جنت میں داخل نہ ہوں گے یہ حدیث شریف جو آتی ہے یہ آپ کو جو ہے میں بتا دیتا ہوں کہ جادو کی تصدیق کرنے والے سے مراد وہ شخص ہے جو جادو کی ذاتی تاثیر رکھنے کا قائل ہو تو مرقات المفاتح میں یہ آتی ہے کہ تین شخص جنت میں داخل نہ ہوں گے ایک تو شراب کا عادی ایک قطع رحمی کرنے والا اور ایک جادو کی تصدیق کرنے والا اچھا اسی طرح یہی حدیث جو ہے وہ مسند امام احمد میں بھی آتی ہے مسند الکوفین میں بھی آتی ہے اور یہ حدیث ابی موسیٰ العشری ہے اسی حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے اور پھر اس زمن میں ایک اور جو ہمارے سامنے روایت آتی ہے کہ دم تمیمہ اور طولہ شرک ہے دم تمیمہ اور طولہ شرک ہے اچھا دم کیا ہوتا ہے ایسے تعویدات استعمال کرنا جائز ہے جو آیات قرآنیہ اسماء الہی اللہ کے ناموں یا دعاوں پر مشتمل ہوں اور اس زمن میں بھی میں نے پورا آپ کو درس دیا ہے کہ تعویز اس کا استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے تو اس زمن میں پورا تفصیلاً درس ہے کہ جس میں اس کے جائز ہونے کا جواز اور کن حالات میں نج یہ جائز ہو اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے لیکن یہاں پہ اختصاراً بیان کر دیتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بالغ بچوں کو سوتے وقت یہ کلمات پڑھنے کی تلقین فرماتے کہ بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ من غضب وعقاب وشر عباد ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون اور ان میں سے جو نابالغ بچے ہوتے جو یاد نہیں کر پاتے تو ان کلمات کو لکھ کر ان کا تعویز بچوں کے گلے میں ڈال دیتے تو مسند احمد میں یہ روایت بھی آتی ہے گلے میں تعویز کا لٹکانا جائز ہے جبکہ وہ تعویز جائز ہو یعنی قرآنی آیات ہوں یا اس میں دعا ہوں اچھا بعض حدیثوں میں جو ممانیت آئی ہے اس سے مراد وہ تعویز ہیں جو ناجائز ہیں جو زمانہ جاہلیت کے الفاظ تھے اور وہ شرکی الفاظ تھے ان کو ناجائز قرار دیا گیا ہے اچھا اس کی تفصیل اگین آپ اس درس میں سن سکتے ہیں اچھا طولہ کیا ہوتا ہے ایک تو ہے نا تمیمہ اور طولہ یہ تین چیزیں ہیں نا اچھا تمیمہ اور طولہ کو شرک کہنا اس وجہ سے ہے کہ زمانہ رسالت میں یہ زمانہ جاہلیت ہی کی طرح شرکی الفاظ پر مشتمل تھے یعنی شرک کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے متعلق ذاتی تاثیر کا اعتقاد رکھے گا تو یہ بات اسے شرک کی طرف لے جائے گی تو فیض القدیر میں اس کی تفصیل یوں ہی آتی ہے اچھا یہ جو تیسرا جو اس کا ریفرنس ہے وہ ابھی دعود میں اس کا ریفرنس موجود ہے اور طولہ کا جہاں تک تعلق ہے تو جادو کی قسم ہے اس میں بیوی کی محبت شوہر کے دل میں ڈالنے کا عامل کیا جاتا ہے تمیمہ آیات قرآنیہ یا معصورہ دعاؤں سے بیوی کی محبت شوہر کے دل میں ڈالنے کے لئے تعویز کیا جائے تو یہ تو بالکل جائز ہے لیکن ان طریقوں سے تعویز کرنا جو ناجائز ہیں تو پھر وہ ناجائز ہیں تو مرات المناجیح میں یہ یوں ہی آتا ہے